ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ توحیر کی تلاواز فرمات کر مغمومہ و مغفورہ محترمہ سیدہ اختر النصارد علی بنت مغمومہ مغفور سیدہ رحمد علی کی روح کو انتصال کرماتی لہو لولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم حسن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النسیر اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والطہیت والکرام على سید الانبیاء والمرسلین مولانا ابل قاسم محمد اللہ و سلام وعالی الدیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین والعانت اللہ على عادائهم مجمعین من یومنا آزا إلى سباہ یوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وعلو نقدتا من لسانی یفقا قولی اما بعد فقط قال اللہ سبحانه تبارک و تعالی وقوله اللہ حق بسم اللہ الرحمن الرحیم سابقوا الى مغفرت من ربكم و جنت عرضها کارز السماع والارز عدد لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُوْتِيَ مَنْ يَشَا ممنین اکرام و ناظرین زبیل احترام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ مجلس ترہیم ہے مجلس سال سواب ہے بلدر عزیز جناب قاسم بھائی کی والدہ گرامی کے کہ روح کو مزید شاہد کرنے کے لئے ان کی جانس سے ان کی بہنوں کی جانس سے یہ مجلس پر گدا کی جا رہی ہے اللہ سے دعا ہے پروردگار مغموان کی قبر کو اور زیادہ روشن و منور فرما ان کے درجات کو اور زیادہ فرما کیونکہ مجلس مجلس سال سواب ہے اور ایک مومنہ کے سال سواب کے لئے مجلس ہے لہذا مجلس کی مناسبت کو پیش نظر لکھتے ہوئے آج کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں قرآن قرآن قریم کی آیت کی دلاوت کی ہے سورہ حدید کی یہ آیت نمبر ٢٠٠١ ہے آپ جب اس آیت کا مطالعہ کریں گے ترجمہ دیکھیں گے تفسیر دیکھیں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ معانی و مفاہین کا ایک سمندر ہے جو اللہ نے ایک چھوٹے سے کوسے میں سمو دیا ہے بہت خصورت یہ آیت ہے آپ جب اس کا ترجمہ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ احساس ہوگا ہے پروردگار فرما رہا ہے کہ سابقو الی مغفرت من ربکم دیکھو سبقت حاصل کرو دورو جلدی کرو الی مغفرت من ربکم مغفرت کی طرف مغفرت یعنی اللہ کے غفران اللہ سے توبہ استغفار اس میں دیر نہ کرو یہ نہ سوچو کہ ابھی تو ہماری عمر مثلا پچاس سال ہے پچپن سال ہے چالیس سال ہے تیس سال ہے ابھی تو مثلا ہم ستتر سال ہسی سال زندہ رہیں گے لہذا آخری وقت میں توبہ کر لیں گے اور اللہ تو غدی کہتا ہے اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الظُّلُمَ جَمِيعًا اللہ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا اس نے خود ہی وعدہ کیا ہے گناہوں کے بخشنے کے لئے لہذا ہم آخری عمر میں توبہ کر لیں گے یہ بات آپ کی صحیح ہو سکتی ہے لیکن یہ اس وقت ہو سکتی ہے جب آپ کو آپ کی عمر معلوم ہو ہم کتنے سال زندہ رہیں گے ہمیں معلوم ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم توبہ آخری عمر میں کر لیں گے اور جب ہمیں آخری عمر کا پتہ ہی نہیں ہے بیس سال کا جوان بھی دنیا سے رخصت ہو رہا ہے چالیس سال کا ادھیر انسان بھی دنیا سے رخصت ہو رہا ہے ہر عمر کے لوگ بھی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو جب آخری عمر جو ہے معین نہیں ہے تو توبہ کا ٹائم بھی معین کیسے ہو سکتا ہے جب اللہ نے خودی کہہ دیا کہ مرنے کا کوئی وقت معین نہیں ہے مرنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے تو پھر تم جو ہے توبہ کے ٹائم کو معین کیوں کر رہے ہو اس لئے ارشاعت فرمایا جلدی کر وقت سمجھتے ہیں پہت کرنا جلدی کرنا دیکھا ہوگا آپ نے کبھی انسان دوڑتا ہے تو ایک دوسرے کو چھوڑتا ہوا آگے بنا جاتا ہے یا آپ نے اور کیا ہوگا کچھ لوگ پیدل چل رہے ہیں کچھ لوگ جوگن کر رہے ہیں اور کچھ لوگ دوڑ رہے ہیں تو جو دوڑتا جو جوگن کرتا ہے وہ ان لوگوں سے آگے نکلتا ہے جو لوگ واکنگ کر رہے ہیں اور جو دوڑ رہا ہے وہ ان لوگوں سے آگے نکلتا ہے کہ جو جوگن کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ کراس کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتا ہے اسی کو صفقت کہا جاتا ہے عربی زبان میں اللہ کہتا ہے سابقو اِلَا مَغْفِرَتِمْ مِنْ رَبِّكُمْ جلدی کرو سبطت کرو مغفرت کی طرف مِنْ رَبِّكُمْ معافی کے سوائنی ہے مِنْ رَبِّكُمْ تمہارے رب سے یعنی معافی کے لیے ایک ہی سنٹر ہے مغفرت کے لیے ایک ہی جگہ ہے ایک ہی مرکز ہے اسی کو اللہ کہا جاتا ہے اِلَا مَغْفِرَتِمْ مِنْ رَبِّكُمْ تمہارے رب کی طرف تمہیں مغفرت کے لیے دورنا ہے اور دیکھو مغفرت جب تم اللہ سے معافی مانگو گے تو تمہیں کیا چیز ملے گی معافی اللہ سے مانگی جا رہی ہے استغفار بارگاہ پرپردگار میں ہو رہا ہے توبہ اللہ کی بارگاہ میں کی جا رہی ہے لیکن فائدہ کیا کہلنا ہے وَجَنَّتِمْ ایک جنت ملے گی تم کو جنت ملے گی کتنی بڑی جنت ہے جنت کتنی بڑی ہے عواضی جنت عوضہاں کا عرض جنت بہت بڑی ہے پروردگار کتنے کلومیٹر میں ہے کچھ تو بتا دے کہ اتنا اسکوائل کلومیٹر ہے اتنا مربع کلومیٹر ہے کہا کہ نہیں تمہارے کلومیٹر میں نہیں آسکتی تمہارا سپر کمپیوٹر بھی فیل ہو جائے گا کہ وہ بتا سکے کہ کتنا ہے جنت کتنی بڑی ہے پروردگار کچھ تو بنا دے جنت کے بارے میں کچھ تو بتا دے اللہ نے آواز دے عرضہا کہ عرض سماعی والعرض آسمان اور زمین کے درمیان جتنی چوڑائی ہے یا جتنا فاصلہ ہے وہ جنت کی چوڑائی ہے آسمان اور زمین کے درمیان آپ کے کے ساتھ یہ تو بہت چھوٹی ہو گئی کیوں کہ آسمان تم دیکھتے ہیں جو نیلہ نیلہ دکھائی دیتا ہے یہ تو آسمان ہے نہیں 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 یہ جو نیلہ کلر آپ دیکھ رہے ہیں یہ آسمان نہیں ہے تو یہ ہے کیا یہ آپ کی حد نگاہ ہے آپ کی آئی سائٹ جہاں پر جا کر کہے کہ یہ دا اینڈ ہو گیا ہے اسی کو آپ جو ہیں آسمان کہہ رہے ہیں آسمان تو بہت آسمان ارش تک پھیلا ہوا ہے اب یہاں سے ارش کا جو فاصلہ ہے یہ سورج کے بھی پیچھے ہے سورج ساتھ میں آسمان کے نیچے آتا ہے یعنی سورج جو ہے جہاں سے کتنی دور ہے آسمان اس کے بھی زیادہ دور ہے اور جنت کی جو چوڑائی ہے وہ آسمان اور زمین کے درمیان جو ڈسٹنس ہے جو فاصلہ ہے وہ جنت کی لمبائی نہیں ہے میرے بھائی جی وہ جنت کی چوڑائی ہے وہ جنت کتنی بڑی ہو گئی اندازہ لگائی آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ سورج کتنا بڑا ہے پہلین سمجھ لیتے ہیں سورج زمین سے تیرہ لاکھ گناہ بڑا ہے تیرہ لاکھ ٹائمز جو ہے وہ سورج جو ہے بڑا ہے یعنی کیا مقصد یعنی تیرہ لاکھ زمین کو آپ اٹھائیے اور سورج میں ڈال دیجئے تو یہ تیرہ لاکھ زمینیں جو ہیں وہ عرض جو ہے یہ اس کے اندر تیرہ لاکھ زمینیں سمجھ جائیں اور جنت اور آسمان اس سورج کے اوپر ہے یعنی آسمان اور زمین کے درمیان سورج بھی ہے آسمان اور زمین کے درمیان چاند بھی ہے آسمان اور زمین کے درمیان گیلیکسی اور کھیکشا بھی ہیں یہ سارے اسٹاس یہ سارے پلانیٹ یہ سب آسمان کے نیچے آتے ہیں میں اتنی ڈیٹیٹ کیوں بیان کر رہا ہوں میرے بھائی صرف اس لیے کہ آپ سمجھ وہ جنت جو ہمیں ملنے والی ہے وہ کتنی بڑی ہے بہت بڑی ہے اچھا یہ جنت میں کون جائے گا اسوا اور اعدد لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِك یہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جنت جو ہے ان لوگوں کے لیے آمادہ کی گئی ہے کہ جو اللہ اور رسول پر ایمان لے آئیں یعنی صاحبان ایمان کے لیے اللہ نے پیرادائیز اور جنت کا انتظام کیا ہے کیا پیارا انداز ہے ذالک فضل اللہ یوتی ہے مہین شاہ اللہ جو جنت دے رہا ہے یہ اللہ کا فضل ہے جنت وقنوان فضل خدا تمہیں دی جا رہی ہے خدا کا فضل ہے گریس کرم مہربانی یہ اس کی مہربانی کا دخواہ ہے کہ جو اس پر ایمان لے کر آئیں جو حامل صالح کریں جو اس کی مرضی کے مطابق زمین میں زندگی بسر کریں پر وردگار کہتا ہے تم نے یہ کام کیا ہے تو میں بھی تمہیں جو ہے کیا کروں گا جنت دوں گا بہت بڑی جنت تھے لہذا جنت کے لیے ہمیں محنت آخر نہیں کرنی لیکن انسان جب تک اسے کچھ ملے گا نہیں وہ کچھ کرنے کے لیے تھی جان نہیں انسان کوئی کام کرتا ہے تو یا کچھ ملنے کے لیے کرتا ہے یا ڈر اور خوف کی بنیاد کے کرتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مالک اور سیٹ سے ڈر کے جائے گا اور کبھی کچھ ملنا ہوتا ہے تو اس لیے وہ کام کرتا مولا علی فرماتے ہیں کہ تین طرح کے عبادت کرنے والے ہیں یہ کلام ہے یہ ان کی فرمائش ہے مولا فرماتے ہیں کہ تین طرح کے عبادت کرنے والے ہیں پہلا وہ ہے جو جنت کی لالش میں عبادت کرتا ہے یعنی نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ اس کے مقابلے میں جنت بھی نہیں جیسے بچہ کبھی کوئی کام کرتا ہے اس لیے کہ ڈیڈی جو ہیں ملنہ دیں گے اور مولا فرماتے ہیں یہ عبادت تجار یہ بزنس مین کی عبادت ہے تاجر کیا کرتا ہے بزنس مین میں کچھ اسے عطا ہو بلے تو اگر کوئی جنت کے لیے عبادت کرے تو مولا فرماتے ہیں وَطِل کا عبادت تجار اور کچھ ایسے عبادت کرنے والے ہیں جو جہنم کے خوف میں عبادت کرتے ہیں وَطِل کا عبادت دون محبید یہ غلاموں کی عبادت ہے غلام کیا کرتا مالک سے ڈرتا ہے نہیں کریں جانو نہیں دیں گے تو ڈاٹ سنجھ گے یہ کام نہیں کریں گے مجھے بگڑے گا وَطِل فرماتے ہیں اگر کوئی جہنم سے ڈر کے عبادت کر رہا ہے تو وہ غلاموں کی جیسی عبادت کر رہا ہے وَلَا کِن نَحن ہم بَلْوَجَتُ كَحْلَ لَعْبَادَتِ بلکہ ہم نے انہیں جو ہے اللہ کو ہم نے عبادت کا حق دار پایا ہے مستحق عبادت پایا ہے اللہ اکر ہمیں جنت کی ضرورت نہیں کیوں اس لیے کہ محمد و آل محمد کے طفیل میں جو ہے جنت بنی ہے تو جس کے طفیل میں جو چیز بنی اس لیے یاد رکھی اگر دیو کہ یہ مِن رَبِّكُم کہا ہے یعنی کیا مقصد سابق الٰ مغفرت مِن رَبِّكُم اچھا مِن رَبِّكُم یعنی اللہ تو جو تمہارا رَب ہے یعنی محبت بت کرنا چاہتا دیکھو مجھے اپنا سمجھ لو مجھے اپنا سمجھ لو خدا خود کہتا ہے حدیث بسی کہ ہم نے پوری کائنات کو یہ سب کچھ زمین آسمان چاند ستار سورج اشجا انہا یہ ساری چیزیں جو ہے ہم نے جو ہے جو پیدا کیا ہے وہ تیرے لیے پیدا کیا ہے وَخَلَقْتُكَ اللہ جہنم جہنم ایسی ہوگی اب تمہیں اختیار دے دیا ہے کہ نیک عمل کر کے جنت میں چلے جاؤ یا برے عمل کر کے جہنم میں چلے جاؤ جنت میں جاؤگی تو کیا ملے گا خدا کہتا ہے وہاں جو موسم ہوگا وہ بہت اچھا ہوگا اور وہاں کا جو پھل ہوگا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا چلی میں ایک آیت پڑ دیتا ہوں سورہ راہد کی آیت نمبر اگر میرا حافظہ اور میروری رنگی نہ کرے تو سورہ راہد کی آیت نمبر تیس ہے ارشاد ہوتا ہے اکولوہ دائم موزل لہا یعنی گا حافظہ یعنی یہ جو فروٹس ہوں گے وہاں پر وہ ہمیشہ ہوں گے دیکھیں عام کا ایک موسم ہوتا ہے ہے نا ایسے بہت سے پھلیں انگریپس انگور انا یہ سب کا ایک موسم ہوا کرتا ہے اس دنیا میں لیکن پردگار کہتا ہے جنت اتنی خلصورت میں نے بنائی ہے اتنی حسین بنائی ہے کہ وہ سارے حسن تو اپنی جگہ پر ہے ہی لیکن یہاں کا جو فروٹ ہوگا آپ کو عام کھانا ہے جارے میں جائیے جنت میں جب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ جارے کا موسم جنت میں نہیں ہوا یاد رکھی جنت کا موسم نارمل ہوگا لیکن مثال دے رہا ہوں میں جب بھی دل کرے گا آپ جائیے آپ آم کھا لی جائیے آپ جائیے آپ سیپ کھا لی جائیے کہنے ساتھ دنیا میں ملتا تھا یاد رکھیے گا وہ کلر اور رنگ اور ڈیزائن جو ہے جنت کے پھلوں کی ہوگی یہ تمام مفسرین کہتے ہیں کہ وہاں کے فروٹ جو ہوں دیکھنے میں سیپ کی طرح ہوں دیکھنے میں ایگور کی طرح ہوں لیکن جو اس کی لذت ہوگی وہ ایسی ہوگی کہ ایسی لذت جو ہے وہ آپ نے دنیا کے پھلوں میں تصور میں بھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا خیال میں بھی آپ نہیں علاج ہوگی ایسی لذت ہوگی ایسا ٹسٹ ہوگا جنت کے فروٹ کا اس لیے اللہ نے بتایا کہ جنت اور جو ہے جہنم جو دونوں کو دیکھ لو تمہیں جنت کے لیے کام کرنا ہے اور اس کے بعد کیا کہ جنت کے اندر ایک اور چیز ہوگی یہ بہت ضروری ہے میں سوچتا ہی ہوں کہ اسے بھی بیان کر دوں کہ جنت میں جو سب سے اہم چیز ہوگی وہ پیس ہے اور وہ امن ہے امنیت ہوگی آپ پہیں چھوٹی سی بات جی نہیں یہ جو امنیت ہے یہ جو پیس ہے یہ اس کی قیمت وہی سمجھتا ہے اس کی اہمیت اور امپورٹن وہی سمجھتا ہے کہ جو ایسے باہول میں چلا جائے کہ جہاں پر چاروں طرف جنگ ہو رہی ہو مثال کے دو پر ایک ایسا علاقہ تصور کیجئے کہ جہاں پر چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا ہو اور آپ ترمیان میں ہو اور کبھی بھی آپ کی جان جا سکتی ہو کہ ظالم جو ہے آپ کے گھر کو آپ کے محلے کو آپ کے شہر کو مثلا گھیر چکے ہیں اور آپ کو یہ احساس ہو کہ کبھی بھی اموانے جا سکتے ہیں تب سمجھ میں آئے گا کہ پیس اور آم کی اہمیت کیا ہے اس لئے جنت کو مقام امین کہا گیا ان متقین فی مقام امین متقی لوگ جنت پہ جائیں گے اس جنت کی کوالیٹی کیا ہوگی وہاں پر پیس ہوگا وہاں پر کوئی کوئی دہشت جردی نہیں ہوگی ہر ایک سکون سے رہے گا آپ جانتے یہ پیس ہم نے کہا اور آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا یاد رکھئے پوری دنیا میں عربوں کھربوں ملین بلین ڈالر اسلحے کے اوپر خرچ ہو رہے ہیں کیوں ہر ایک اپنے کنٹری میں پیس چاہتا ہے اگر ہمارے پاس اسلحہ کمزور رہا تو دوسرا ملک ہمارے اوپر حملہ کر دے گا اس لیے لوگ ایک ایک دو دو ڈالر کی کا کانٹری کرتے ہیں ان طاقتوں سے جو اسلحہ بیشتی ہیں بڑی مزیدار بات یہ ہے کہ وہ لوگ اسلحہ بھی بناتے ہیں اور ناامنی بھی پھیلا کر اپنا اسلحہ بیشتے ہیں بلکل اسی طریقے سے جیسے اینٹی وائرس بنانے والی کمپنی جو ہیں وہ پہلے وائرس تیار کرتی ہیں کمپیوٹر وغیرہ میں اور پھر اینٹی وائرس بنا کر یہ بتاتی ہیں کہ ہم جو ہیں تمہیں پروٹیکٹ کریں گے تمہارے کمپیوٹر کو بچائیں گے ایسے ہی یہ جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں یہ اپنا اسلحہ بیشتی ہیں دنیا دنیا میں امنیت کو ختم کر ہمیں ڈراتی ہیں کہ امنیت جو ہے یہ ختم ہو رہی ہے یہ ختم اسلحے کی ضرورت ہے ایک ملک سے کہتی ہیں کہ فلا ملک تم پہ حملہ کرے گا اور اس سے کہتی ہیں ہم سے اسلحہ خریدو سعودی عرب نے ایک بیٹھک میں ایک بلین ڈالر کا اسلحہ اس لیے کہ خوف دلایا کہ مثلا ہیران تم پہ حملہ کر دے گا اور اس طریقے کے حالات پیدا کر دی کہ دو مسلم ملک آپس میں جھگڑا کریں اختلاف کریں اختلاف کی بیج بھی یہی بہتے ہیں اور اختلاف ختم کرنے کا جو طریقہ ہے جو آئیڈیا ہے وہ بھی یہی دیتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ظلم کرو اور یہی کہتے ہیں کہ ظلم نہ کرو یہ کیا ہے عزیز پیس کے لیے ہمارے ہندوستان میں پیس کے لیے عربوں خربوں روپے خلص ہوئے ہیں آپ یہ نہ سوچیں کہ فقط اسلاح کا تعلق یہ فوج سے ہے آرمی سے آرمی تو ایک سکشن ہے اور اس کے بعد مختلف جو جگہوں پر پیس کے لیے خرچ ہو رہا ہے سی آر پی پولیس یہ تمام جو ہے ان پر پولیس کس لیے رکھی گئی ہے تاکہ پیس کو قائم کر سکے چور چوری نہ کریں ارے کچھ نہیں نہ جائیں یہ خالی آپ یہ سوچ یہ کہ ایک لوگ کے اوپر دالے کے اوپر ہم کتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں اگر آپ انڈیا لیویل پہ دیکھیں گے کنٹری لیویل پہ دیکھیں گے تو اپنے گھر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو اسے دروازہ بناتے ہیں دروازے کے اندر وہ تمام کڑیاں لگاتے ہیں اس کڑیوں میں جو ہے تاوہ لگاتے ہیں اپنے گھر میں علماری میں جو ہے وہ جو علماری ہوتی ہے اسے لگ کرتے ہیں اس کے اندر جو ایک چھوٹی سی علماری ہوتی ہے اسے لگ کرتے ہیں کس لیے کیونکہ خطرہ ہے چوروں سے یعنی امنیت نہیں ہے اللہ کہتا ہے جنت میں آوگی تو تم کو جو ہے کیا ہوگا امن ملے گا امنیت پائی جانے کی جنت میں سکون ملے گا وہاں چوروں سے خطرہ نہیں ہے پاکٹ ماروں سے خطرہ نہیں ہے ظالموں سے کوئی خطرہ نہیں ہے جو تہشت گرد ہیں ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے سب جو ہیں چین سکون کے ساتھ زندگی میں سب کریں ہیں اس لیے جنت کو مقام جب ہم لوگ جنت میں جائیں گے تو وہاں پہ ہمارا ویلکم کریں گے فرشتے فائل سٹار ہوتل میں جاتے ہیں نا دو طرف آپ نے دکھا ہے کہ وہاں کے جو ذمہ دار ویٹرز ہوتے وہ کھڑے ہوتے ہیں ہے نا اور آپ کو کہتے ہیں ویلکم سر ہے نا ایسی جنت میں جو سلامتی ہے وہ ریل سلامتی جنت میں ملے گی ہم جنت میں جہنم میں سن لی جو منافقین ہوں گے وہ کہاں گے جہنم کے بلکل نسلے اس سے وہ عذیتوں کی جگہ ہوگی وہ عذاب الہی کی جگہ ہوگی تم نے ہمارے نبیوں کو ہمارے رسول کو ان کے میسیش ان کے بیرام کو ان کے سامنے آنکھیں بڑھ کر لی تھی میرا نبی تمہیں بکار رہا تھا میرا حبیل تمہیں راہ راست پہ لارہ تھا لیکن تم نے اس کی طرف توجہ نہیں ہمارا کوئی حیج میری مدد کریں کوئی حیج میری مصرد کریں لیکن تم نے ہمارے بندوں کی آواز پر لب نہیں کہا لہذا آج تمہیں جہنم کے دردنا عذاب اچھتنا ہوگا جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ زندگی کی دعا کریں گے جو لوگ جہنم میں جائیں گے وہ موت کی دعا ہر لمحہ جو ہے عذاب پروردگار کا انہیں چکنا ہوئے گا ان کو جلایا جائے گا ان کا گوشت کوئیلے میں تردیل ہو جائے گا پھر دوبارہ نیا گوشت چڑھے گا پھر جلایا جائے گا اور یہ سلسلہ جاری رہے گا اولائے کا اصحاب النار روم سیاں پالے روم لئے جہنم میں رہنا ہوگا اس لئے چند سال کی جو زندگی ہے سات 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 سال اسی سال جو بھی زندگی ہے اس سے اتنی پیاری کر لو بہتر کر لو جنت میں جانے کو ملے جہاں پر ہمیشہ رہنا ہے کہ مام حسین کربلا میں آواز دے رہے کربلا میرام حسین کو اس لئے جانا پڑا کیونکہ ایک ظالم اپنے ظلم کو آگے بڑھا رہا تھا یزید ملون نے کوشش کی تھی لیکن حسین نے یزید کی اس کوشش کو اپنے قربانیوں کے ذکیے سے ناکام کر دیا حاشور کا دینا حسین تر خیمہ پر آئے بی بیوں سے مخاطر ہوئے ایک ایک کو خدا حفظی کیا زینب کو آخر میں زینب سے خدا حفظی کی اور جیسے ہی در خیمہ کے بار نکلے نظرا یمینا مشمارا حسین نے کبھی دائی نہیں جانی دیکھا حسین نے کبھی بھائی جانی دیکھا مولا یا آپ دائی اور بات چانی کیا دیکھ رہے جب نہیں حسین آواز دیں جب میں گھوڑے پر سوار ہوتا تھا تو ایک در سے عالی اکبر ہوا کرتے تھے ایک در سے عباس ہوا کرتے تھے آئے حسین اب کتنا ترہا دے گیا کہ حسین کو کوئی گھوڑے پر سوار کرنے والا نہیں ہے عطادار عجب نہیں سوار کرے گی حسین دورے پر سوار ہوئے آگے پڑنا چاہتے ہیں لیکن زلجنہ ہے جو آگے نہیں مرتا ہے ایک پتبہ حسین نے زلجنہ کو مخاطب کر کہا ہاں میں سمجھ رہا ہوں تو بھی تو تین دن کا بھوکا اور پیاسا ہے تھوڑی دیر کی اور 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 جو ہے تھوڑی دیر کی اور مسیمت ہے اسے مجھے لے جا مقتل میں پہنچا دے زلجنہ کو مخاطب کر رہے ہیں حسین لیکن زبان تو ہے نہیں کہ وہ زبان سے کہیں مولا آگے پرنے کے لئے کہیں اور میں آگے نہ رہوں یہ مجال کیا ہے میری لیکن اپنی گردن کو حسین حسین کے اس زلجنہ نے اپنی گردن کو پیروں کے طرف جگا دیا وہ زبانے بے زبانی سے اشارہ کیا مولا میرے پیروں کے طرف دیکھئے اب جو سکھی اب جو امام حسین نے جگ یہ دیکھا تو کیا دیکھا حسین کی چال ساتھ اچھی جو ہے وہ گھوڑے کے پیروں کو پکڑے میں فریاد کر رہی ہے اے میرے بابا کی سواری میرے بابا کو مختل میں نہ لے جا کیونکہ جو اب اس سوہ سے گیا ہے وہ واپس نہیں آیا چچا باز گئے واپس نہیں آئے بھئی اکبر گئے واپس نہیں آئے بھئی قاسم گئے واپس کر سکتی بابا جب رہا ہاتھ کی تاریخ ہوگی تو مجھے آپ کا سینہ یاد آئے گا امام حسین نے کہا اے بیٹی سکینہ آج سے ترطیب بدل جائے گی آج سے انداز بدل جائے گا آج سے علی اصغر جو ہے وہ میرے سینے پر سوئے گا اور سکینہ تُو وَقْنِ مَا کے سینے پر سوئے گی وَسْسَيَاعَ عَلَمَ الَّذِينَ اَسَلَهُ اَيَّا مَنْ قَلَبِ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِبُونَ رِذًا بِخَظَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِحُمْرِهِ اللہمَّ بِحَقِ مُحَمَّدٍ وَإِنَّا مَحْمُودُ وَبِحَقِ عَلِيِّن وَإِنَّا عَالَى وَبِحَقِ فَاطِمَةً وَإِنَّا فَاطِرُ السَّمَاء وَعَدِمَ الْأَرْفِ وَبِحَقِ الْحَسَنِ وَإِنَّا وَإِنَّا مُحْسِن وَبِحَقِ حُسَيْنِ وَإِنَّا قَدِيمُ الْإِحْسَان وَبِحَقِ سیدہ اختر النساء کو جوارِ مَعْسُمِين میں جگہ عنایت فرماء آلِ محمد کے چاہنے والے دنیا میں جہاں جہاں بھی جہاں مال عزت آبو کی حفاظت فرماء پرچمِ اسلام قصر بلند فرماء پرچمِ کفر و نفع قصر نقو فرماء ہمارے امام کے ضرور میں تعجیل فرماء ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرماء ربنا تقبل منہ انکا انتا سمیم علیم ایک مرتبہ سورہ الہم اور تین مرتبہ سورہ توحید کی طلاب فرماء کر مغمو و مغفور سیدہ اختر النساء تعالی بد دی مغمو مغفور سیدہ احمد علی کی روک و نساء فرمائے